اسلام آباد میں یوٹیلٹی سٹورز ملازمین کا دھرنا ساتھویں روز بھی جاری ہے حکومت کو دی گئی محلت میں آج کا دن باقی ہے احتجاجی مظاہرین نے یوٹیلٹی سٹورز کی بحالی کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کی صورت میں کل ڈی چوک اور پارلیمنٹ کی طرف بڑھنے کا اعلان کر رکھا ہے مرتضی روئے سے بات کرتے ہیں جی مرتضی آج بلکل اسلام آباد میں یوٹیلٹی سٹور ملازمین کا دھرنا آج ساتھویں روز بھی جاری ہے اور بلکہ یہ آخری روز ہے جو یوٹیلٹی سٹور کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے باہر دھرنے کا اور کل ملازمین نے ڈی چوک کی طرح بڑھنے کا اعلان کر رکھا ہے تو صرف چوبیس گھنٹے باقی ہیں اور حکومت نے بھی ان سے کل مذاکرات کا وعدہ کر رکھا ہے اور ان کے مطالبات ماننے کا وعدہ کر رکھا ہے ہمارے ساتھ ان کی مرکزی قیادت کے کچھ رہنما موجود ہیں صفدر حسین صاحب ہمیں اپنے قائدین کی طرف سے اگر ان کو کی طرف سے جو بھی کوئی اشارہ ملے گا ہم تمام جتنے چودہ ہزار ملازمین اور پہلے سے زیادہ ہماری سٹرنگت ہو گئی ہے انشاءاللہ ہم ان کی آواز پر لبیک کہہ رہیں گے نہ صرف ڈی چوک بلکہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ اور کابینہ کا گہرہو کریں گے آپ شاید سواتی صاحب یہ بتائیے کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ جب آپ ڈی چوک کی طرف بڑھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ لاٹی چارج اور شیلنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری ہے اگر اس مرتبہ انتظامیے کی طرف سے کوئی بھی اگر اس طرح کی جاتی ہے تو ہم برپور مضائمت کریں گے ہم جائیں گے اپنے حق کے لیے بے شک مارتے ہیں ماردے میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے جو وہ روز مر رہے ہیں جب بلو کو دے کے مر رہے ہیں ہم مہنگائی کو دے کے مر رہے ہیں تو اس طرح گورنمنٹ ہمیں ایک مردہ مار دے گی تو ہماری بھی جان چھوٹ جائی بہت شکریہ اور دوسری جانب ہم ڈی چوک کی طرف اگر دیکھیں تو وہاں انتظامیہ کی جانب سے بڑے سخت اقدامات کیے گئے ہیں کنٹینرز دو لیرز میں وہاں پر لگائے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی ہے اب کل دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا پھر یہ ملازمین یہاں سے اٹھیں گے اور ڈی چوک کر رکھ کریں گے ہمیں اپنے قائدین کی طرف سے اگر ان کو کی طرف سے جو بھی کوئی اشارہ ملے گا ہم تمام جتنے چودہ ہزار ملازمین اور پہلے سے زیادہ ہماری سٹرنگت ہو گئی ہے انشاءاللہ ہم ان کی آواز پر لب بیک کہہ رہیں گے نہ صرف ڈی چوک بالکہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ اور کابینہ کا گہرہو کریں گے آپ شاہد سواتی صاحب یہ بتائیے کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ جب آپ ڈی چوک کی طرف بڑھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ لاتھی چارج اور شیلنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے لئے ذہنی طور پر تیاری ہے اگر اس مرتبہ انتظامیے کی طرف سے کوئی بھی اگر اس طرح کی جاتی ہے تو ہم برپور مضائمت کریں گے ہم جائیں گے اپنے حق کے لئے بے شک ہم مارتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے جو وہ روز مر رہے ہیں جب بلو کو دیکھ کے مر رہے ہیں ہم مہنگائی کو دیکھ کے مر رہے ہیں تو اس طرح گورٹنمنٹ ہمیں ایک مردہ مار دے گی تو ہماری بھی جان چھوٹ جائی بہت شکریہ اور دوسری جانب ہم ڈی چوک کی طرف اگر دیکھیں تو وہاں انتظامیہ کی جانب سے بڑے سخت اقدامات کیے گئے ہیں کنٹینرز دو لیرز میں وہاں پر لگائے گئے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی ہے اب کل دیکھنا یہ ہے کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا پھر یہ ملازمین یہاں سے اٹھیں گے اور ڈی چوک کر رکھ کریں گے